مارٹ 2018 16 سال کی لوسی لو اپنے ہی گھر میں ماں اور بہن کے ساتھ مرد پائی جاتی ہے گھر میں لگی آگ میں تینوں جلس جاتے ہیں اور مہد 16 سال کی لوسی اس بار دوسری بار ماں بننے والی انویسٹیگیشن میں پتا چلتا ہے کہ اس نمبالی کو پریگنٹ کرنے والا عجر علی محمود ہے اور اسی نے ہی لوسی کے گھر پہ آگ لوگ آئی تھی لوسی کیس کے بعد بیسٹ مرسیہ پولیس نے جانت کی تو انہیں پتا چلا کہ وہ ایک بیل پلین مرڈر کا شکار ہوئی تھی ایسی ہجاروں لڑکیوں کو شاہ جس کے تحت پریم کے جان میں فساکت ساریرک اور مانسک دونوں ہی طرح سے ان کا شوشن کیا جاتا ہے ایسا کرنے والے لوگوں کے لیے بریٹین میں ایک چرچت فریز استعمال کیا جاتا ہے گرومنگ گینگ گرومنگ گینگ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آگے ویڈیو میں بات کریں گے فلحہ اتنا جان لکھ بریٹین کے پی ایم ریشی سنی اسی مہینے شیئے پریل کو ان پر کاروائی کرنے کے لیے گرومنگ گینگ ٹاسک وورس بنانے کا اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے گرہ منتری سویلا بریور مین بھی گرومنگ گینگ پر گم بیر الزام لگا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے گینگ میں شامل سبھی پرش بریٹس پاکستانی ہیں یہ جان بوجھ کر سوٹی لڑکیوں کو اپنے ریم کے جان میں فساتے ہیں اور پھر ڈرہ دمکا کر ان کا شوشن کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم یہیں جانے گے کہ کیسے بریٹین میں 16-17 سال کی قریب 50,000 لڑکیاں ان کا شکار بنے اور اس سبیں پاکستان کا نام کیوں ہوا رہا ہے پہلا سوار کیا ہے گرومنگ گینگ بریٹین میں گرومنگ گینگ کا مطلب ان لوگوں کا گروپ ہے جو بچوں کا شریرک مانسک اور یون شوشن کرتے ہیں ان میں جلاتر کم ممبر کی لڑکیاں ہوتی ہیں یا انہیں اپنی باتوں میں فرساتے ہیں ان کے سچے دوستوں نے کا دکھاوا کرتے ہیں جب بچے ان پر وشواش کرنے لگتے ہیں تو ان پر دباغ بنا کر ڈرہ دمکا کر ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے بریٹین کے ایک انجیو چلڈرنس سوسائیٹی نے Old Enough to Know Better نام سے ایک ریپورٹ یاری کی اس میں بتایا گیا کہ 16-17 سال کی قریب 50,000 لڑکیاں گرومنگ گینگ کے شوشن کا شکار ہوئی ان میں سے کیول 5,000 لڑکیوں نے پولیس میں اپنے سکارت کی 2017 میں بریٹین کے تھنک ٹینک کی ویلیم فاؤنڈیشن نے بھی اس معاملے میں ایک ریپورٹ یاری کی تھی اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ گرومنگ گینگ کے 84% اپرادی ایشیای مولکے ہوتے ہیں اور ان میں بھی جالہ تر پاکستانی مولکے بریٹین آگر بریٹین کے ایک راجے بیسٹی آرک شائر میں ان گینگ پر کیش ہوا اور 20 اپرادیوں کو سجا ہوئی اس کیس میں سامنے آیا کہ گرومنگ گینگ شوٹی اور کمجور لڑکیوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں وہ وشواش دلاتے ہیں کہ وہ ان سے پیار کرتے ہیں ان کی چنگتہ کرتے ہیں جب لڑکیاں ان پر وشواش کرنے لگتی ہیں تو دیرے دیرے انہیں شوشن کے جال میں فسائے جاتا ہے ان لڑکیوں کو پارٹیوں میں لے جائے جاتا ہے شراب اور ڈرگز دیے جاتے ہیں پھر ان سے عمر میں بڑے لڑکوں اور آدمیوں کے ساتھ سمبندر بنانے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے انہیں شراب ڈانجی اور باقی ڈرگز کی لکھ لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ نشے میں رہیں اور گینگ میمبرز کی ہر بات مانتی رہیں یہ لڑکیاں سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کا جونچوشن ہو رہا ہے بی وی سی کی ایک ریپورٹ کے بتا دی گرومنگ گینگز کے جال میں فسی لڑکیاں نابالنگ تھی کئی کی عمر تو مہت گیارہ سال ہی تھی لڑکیوں نے کورٹ میں بتایا کہ انہیں کار پارک سنوکر کلفز اور کباب بھاؤسز لے جایا گیا یہاں انہیں یوردستی کسی کے ساتھ اور کئی بار ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سمبندر بنانے کے لئے مجبور کیا گیا ان میں سے کئی لڑکیاں پرینگنٹ ہوئی اور انہیں عواشن کرانا پڑا کئی لڑکیوں نے اپنے بچوں کو جنم دیا لیکن وہ ان کے پتا کا نام تک نہیں جانتی تھی یہ گرومنگ گینگس پورے بلٹین میں کام کرتے تھے لیکن روزڈل رادر ہے اور ٹیلفارڈ راجیو میں انہوں نے سب سے زیادہ لڑکیوں کو شکار بنایا گرومنگ گینگس نے ایسی لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جو اکیلی ہوں جنہیں سکول میں بلی کیا جاتا ہو جو مانسک روپ سے کمجور ہو ان لڑکیوں کو اپنے جان میں فسانہ آسان ہے جب تک وہ سمجھ پاتی کہ ان کا شوشن ہو رہا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جب جب مقدمہ کوٹ پہنچا تو کئی لڑکیوں نے بتایا کہ وہ یہی سمجھتی رہی کہ وہ ایک اصلی ریلیشنشپ میں ان کا دماغ اس طرح سے برین واش کیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ ہو رہے شوشن کو سمجھ ہی نہیں پائی کئی بار لڑکیوں اور ان کی گھر والوں نے ان ماملوں کی شکایت پولیس میں کی لیکن پولیس نے ان پر کوئی کاروائی نہیں کی پولیس اور سرکاری ادھکاری نسل بید کے اروپ لگنے کے ڈر سے گرومنگ گینگز کے اپرادوں کو نجر انداز کرتے رہے کوٹ نے بھی نومبر 2017 میں ان ماملوں کی سنوائی کی رپورٹنگ پر روک لگا دی تھی گرومنگ گینگز کا کوئی صاف اور اکلوتا موٹو نہیں پتا چلتا ان کے کام کے پیٹن سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کام عمر کی بریٹیش لڑکیوں کو فس آ کر وہ پیسو کی یگاہی کرتے ہیں یون چوشن کرتے ہیں اور پروسٹیٹوشن میں دکیلتے ہیں ان کے اشلیل ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے کئی ماملوں میں ان لڑکیوں کی تذکری کے ماملے بھی سامنے آئے ہیں 2004 سے 2011 کے بیچ بیسٹ یارک شائر کے ہڈس فیلڈ میں گرومنگ گینگ کے اپرادوں پر کوٹ نے سنوائی کی پہلی بار گرومنگ گینگ کے ماملوں میں اکتالی لوگوں کو سجا تنائے گئی اسے اپریشن ٹینڈر سی کہا گیا 2020 میں انگلینڈ کے گہ منترالے نے چائلڈ سیکسول ابیوج پر ایک ریپورٹ یاری کر کہا کہ گرومنگ گینگ کے اپرادیوں میں بلیک اور ایشن اپرادیاں کو بڑا چڑھا کر دکھائے جاتا ہے حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے گینگ میں صرف ایک سمودائے کے ہی لوگ انگلینڈ کی گرہ منتری کے بیان کے بعد پاکستان کے ودیش منترالے کے پروکتہ ممتاج جہرہ بلوچ نے کہا کہ انہوں نے بریٹش پاکستانیوں کی بے حد برامک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ سویلا بریور مین نے کچھ لوگوں کے اپرادک برطاو کو پورے سمودائے کا ویوہار بتا دیا ہے ممتاج جہرہ نے آگے کہا کہ بریور مین بریٹش نماز کے لیے بریٹش پاکستانیوں کی اور سے کیے جا رہے سنسکرٹک آرثک اور راجنیتک یوگدان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں اب سب سے بڑا سوال کی ان گینگز کے خلاب اب آگے ہوگا کیا پردان منتری رشی شنک نے ٹویٹ کر ان گینگز پر لگام لگانے کے لیے اٹھائے جا رہے قدموں کی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے ایک سپیشل ٹاسک فورس بنائی جائے گی جس میں بچوں کے شوشن کو سمجھنے کے لیے وشیش عدکاری شاملے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گینگ میمبرز کو کڑی سے کڑی سجا دی جائے گی اس کے ساتھ ہی اروپی کس نسل کے ہیں اس کا ڈیٹا بھی بنایا جائے گا یہ سب ہوایی باتیں ہیں یا پھر جمینی سطر پر اس کے اوپر کام بھی ہوگا یا تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہمارا مقصد ہے ایسے ہی ٹوپکس کو اٹھا کر سماج میں نولج اور اویرنس فیلانا ویڈیو میں دیکھیں ساری جانکاری انٹرنیٹ اور نیوز آرٹیکل سے لے گئی ہے جس کا سورس لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کل دن کی وچنگ کی بینگ گیا سو موسیقی